چھٹا راستہ چھٹا راستہ جہاں سے مشکر آپ کو رزق مل سکتا ہے مال اور دولت اللہ تعالیٰ کی طرف سے مل سکتے ہیں وہ ہے عبادتوں میں پوری دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنا دل لگا کر عبادت کرنا پوری توجہ کے ساتھ عبادت کرنا ہم عبادت کرتے ہیں مختلف قسم کی عبادتیں مختلف قسم کی عبادتیں نماز ہے روزہ ہے قرآن کی تلاوت ہے ذکر ہے مختلف قسم کی عبادتیں ہیں جو بھی عبادت کریں پورا دل لگا کر عبادت کریں پوری یک سوئی کے ساتھ عبادت کریں پوری توجہ کے ساتھ عبادت کریں اس سے مجھ پر اور آپ پر رزق کا دروازہ کھلتا ہے سبحان اللہ آج ہم سے بڑی نادانی سرزد ہوتی ہم دکاندار ہم تاجر حضرات اپنی تجارت یا دکان چھوڑ کر مسجد میں داخل ہوتی ہیں آدھی نماز میری اور آپ کی چھوڑ کر آئے ہوئے کاروبار کے فکر میں گزر جاتی ہے اس کے حساب و کتاب میں گزر جاتی ہے بقیہ آدھی نماز واپس لوٹ کر جا کے کیا کیا مجھے تجارت کرنی اس میں لگ جاتی ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ بتاتے ہیں کہ تمہارے اس غور و فکر سے تمہیں کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے اس کے بجائے عبادت میں دل لگاؤ گے عبادت میں پوری توجہ رہے گی عبادت پوری دل جمعی کے ساتھ کروگے تو تمہارا دل جمعی کے ساتھ عبادت کرنا یہ تم پر رزق دروازوں کو کھولے گا سبحان اللہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ راوی ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا حدیث قدسی ہے کہ اللہ نے فرمایا اے آدم کے بیٹے تم میری عبادت کے لئے فارغ ہو جا پوری طرح یکسو ہو جا پوری طرح متوجہ ہو جا ہر قسم کے خیالات سے خالی ہو کر پوری توجہ سے میری عبادت کرنے لگ جا میں تیرے لئے زمانت دیتا ہوں اسدو فقرک تیرے فقر فاقے پہ رکاوٹ میں لگا دوں گا تو عبادت پوری یکسو ہی کے ساتھ کرے گا تیرے فقر و فاقے پہ بریک میں لگا دوں گا اس کو میں ختم کر دوں گا اور تجھے اس کی مشغولیت دنیا کی مشغولیت سے آزاد کر لوں گا تیری یکسو ہی کو میں جو ہے خبول کر لوں گا سبحان اللہ بھائیو معلوم یہ ہوا کہ بندہ اگر پوری یکسو ہی کے ساتھ عبادت کرے تو یہ یکسو ہی کے ساتھ کی جانے والی عبادت بھی بندے کو اللہ تعالیٰ کے پاس رزق کا حقدار بناتی ہے یہ روایت سنن ترمی دی اور ابن ماجہ کی ہے شیخ علبانی رحمت اللہ علیہ نے اسے صحیح قرار دیا ہے اللہ نے فرمایا کہ اے آدم کے بیٹے تفرغ لعبادتی میری عبادت کے لیے تو پوری طرح فارغ ہو کر آ پوری طرح یکسو ہو کر آ جو وقت نکالیں آپ پوری طرح نکالیں آپ کا جسم ہی نہیں آپ کا دل و دماغ بھی پوری طرح اس عبادت میں لگے اور فرائز کے بعد نوافل کے لیے بھی جب تک دماغ لگے تب تک عبادت کریں غافل دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکارنا یہ بے عدبی ہے غافل دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرنا یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی حق تلفی ہے غافل دل کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے سامنے حاضر ہونا یہ نادانی اور ناسمجی کی بات ہے پوری یکسوئی کے ساتھ پورے دل کے ساتھ پورے حضور قلب کے ساتھ اللہ کے سامنے حاضر ہو جائیں یہ ایک اور راستہ چھٹا راستہ ہے جہاں سے مجھ پر اور آپ پر رزق دروازے کھلتے ہیں فقر و فاقے کے دروازے بند ہوتے ہیں اسد و فقرک میں تیرے فقر و فاقے پہ بریک لگا دوں گا اگر تو پوری توجہ کے ساتھ میری عبادت کرنے لگ جائے معلوم ہوا کہ رزق حاصل کرنے کا ایک اور دروازہ یہ بھی ہے